مہترم بزرگو دوستو بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان کرم فضل ہوا کہ اللہ باقنے ہم سب کو دین کی عذبت پر جنگے کی جمع ہونے کی دوپر نصیب فرمائیں بزرگو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہر انسان ہر آن ہر سکر استعمال کر رہا ہے اور وہ نعمتیں اتنی زیادہ ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا مُحْسُوَا اگر اللہ بھی ان نعمتوں کو گنا چاہو گے شمار کرنا چاہو گے تو گن نہیں سکتے شمار نہیں کر سکتے ہم بیٹھے بیٹھے ہمیں خسیز کا احساس ہے یا نہیں ہے کہ ساس ہماری آ رہی ہے جا رہی ہے باہر کی ساس اندر جا رہی ہے اندر کی ساس باہر آ رہی ہے اندر کی ساس باہر نہ آئے تب بھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَهِ وَإِنَّا لِلَهِ رَاجِ یا پھر باہر کی ساس اندر نہ جائے تب بھی دوستو انسان کی زندہ نہیں ختم ہر آن ہر سکن ہر انسان اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنا اس لئے اللہ پا کہتے ہیں کہ میرے بندوں میرے زمین کے اور آسمان کے بنانے میں غور و فکر وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمینوں کے بنانے میں یا آسمانوں کے بنانے میں غور و فکر دیکھو جب ان چیزوں کو دیکھو گے تو پھر ماشاءاللہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچانو گے اور پھر جب اللہ کو پہچانو گے تو پھر اللہ کی احکامات پر چل رہا ساتھ کریں بہت سارے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نعمتوں کا تذکرہ کیا مجید میرے بندے کیا تو نہیں دیکھتا کہ میرے تیری آنکھ بنائیں اگر آنکھ نہ ہوتی تو انسان ساری زندگی دوسرے کا محتاج ہو جاتا بیوی ہوتی لیکن بیوی کچھ دیکھ نہیں سکتا اولاد ہوتی تو اولاد کو دیکھ نہیں سکتا اور ماشاءاللہ اللہ باپ نے اس دین کی مبارک میند کی برکت سے ہر دبطے میں ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے معذورین میں تک کام ہو رہا ہے معذورین کی جماعت آئی تھی تو مترکن جو ہے ترجمہ کرنے والے بتا رہے تھے کہ دیکھو ماشاءاللہ ہمارے گھر میں اولاد ہوتی ہے ہماری اولاد ہوتی ہے ہمارے بھائیوں کی بہنوں کی اولاد جب ہوتی ہے تو باپ کی تمنا ہوتی ہے کہ وہ کیا کہیں کہ میرا بچہ مجھے اب بھان گئے اب بھان گئے اب بھان گئے ماں چاہتی ہے کہ میرا لار مجھے ماں کہہ کر بھان جا ہے تو مامو چاہتا ہے کہ بھان جا مجھے ماں کہہ بھتیجہ ہے تو چاچہ چاہتا ہے کہ بھتیجہ مجھے چاچہ کہہ کر بکا رہے لیکن وہ معذورین ساری زندگی لفظ اللہ کو اپنے زباد سے نہیں کہہ سکتے کیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے موہ میں زباد بھی ہے زباد تو ان کے موہ میں بھی ہے لیکن دوستو بولے کی گویاری کی جو طاقت ہے وہ طاقت جو سلب ہو گئی ہے وہ طاقت جویں چھیل لی گئی ہے اب بیچارہ زبادیں بھول نہیں سکتا ساری زندگی لفظ اللہ کو اپنے زباد سے نہیں دکھا سکتا ہے اور ساری زندگی لفظ اللہ کو اپنے کان سے سن نہیں سکتا ہے پھر بھی ماشاءاللہ دین کی بھیرت کر رہا ہے علماء فرماتے ہیں یہ ہمارے لئے ہجر تھے دلیل ہے کہ بہت ساری باتیں گئی گئی سمجھائی گئی بتائی گئی اور فرمائے آخری درجے کا نبودہ ہے کہ دیکھو یہ بیچارے کی کانوں سے سن نہیں سکتے زباد سے بول نہیں سکتے ایک معذور کو تو حالی فاروخ صاحب دعوت برکاتوں جو ہے منگل کے مشورے میں کھڑا پہ رہے یاد ہوگا کہ معذور ان کی جماعت میں بول نہیں سکتے سننے سکتے لیکن دیکھ سکتے ایک معذور وہ بھی تھے جو دیکھ بھی نہیں سکتے ماشاءاللہ وہ چار مہنے اللہ کے لازلے میں چلتے دوستہ اسو بلہ کی طرف سے نعمت دی میرے بندے کیا تو نہیں دیکھتا کہ میں نے تیرے آکھ بنائے وَلِسَانُ وَشَفَدَيْ ہم نے تیرے ہونٹ بنائے ہم نے تیرے دانت بنائے اور پھر یہ ساری نعمتوں اللہ تعالیٰ کی تذکرہ کر رہے ہیں کبھی اللہ پاک چوپا رہا ہوں جانوروں کا تذکرہ کر رہا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي لَنَعَامِ لَعِبْرَا یہ جانوروں میں نے کوئی عبرل کی چیزیں نُسْتِقُمْ مِنْ مَا فِي بُطُونِي مِنْ بَيْنِ فَتْيُمْ وَجَنِي لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَّارِكِ کہ ماشاءاللہ تم لوگ جی دودھ پیتے ہو سبھی دودھ پیتے ہیں کیا دودھ نہیں پیئے تو شاید دودھ بھی نہیں لیکن چاہت اس کی بردیس کو دودھ کی مصلا پوچھے گا دودھ پینے کی دعا ہے چاہ پینے کی دعا کیا ہے دودھ زیادہ دی سے آدھو دودھ کی دعا بھی ہو پانی زیادہ دی سے آدھو پانی کی دعا بھی ہو تو یہ دودھ پی رہے ہو اللہ برما دیکھیں کبھی آپ نے غور کیا کہ دودھ کی نہر وہاں کہاں سے چلا رہے ہیں منبینی فرد و دم ایک طرف گوبر ہے اور ایک طرف خون ہے گوبر بھی نہ پاتے خون بھی نہ پاتے اللہ فرمائے منبینی فرد یوں و دنی لگرن خالی سا کہ ہم گوبر اور خون کے درمیان میں سے سفید دودھ کی نہر چلا رہے ہیں اور بزرگو دوستو آپ نے کہیں یہ سنا ہو یا دیکھا ہو کہ بے مشٹیک آج جوہے دودھ سفید آنے کا ہران ہے اے اس سنا آج دودھ سفید آنے کا لالہ ہے ہرانے کا مطلب کیا ہے کہ گوبر مکس ہو گیا لالہ آنے کا مطلب کیا ہے خون مکس ہو گیا جبکہ دونوں ناپاپ چیزیں ہیں اور ان دونوں ناپاپ چیزوں ان کے درمیان میں سے پاک ساف دودھ کی نہر بہانے والی ذات کون سی ہے اللہ آتی ہے اللہ یہ دیکھو میری خدرت دیکھو اچھا بھئی ہمیں دل میں ماشاءاللہ وضو بنا رہی پانی آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیاک میں پانی ہے تب جاتاں نلوں میں آ رہا ہے ٹیاک میں نہیں ہے تو پھر نلوں میں بھی نہیں آتا اب بھائیس کے اندر دودھ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دھنوں میں آ رہا ہے اگر بھائیس کے اندر دودھ نہیں ہوتا تو دھنوں میں نہیں آتا اب کوئی دوستو سوا کر کر دیکھیں کہ روزانہ دس لیٹر پندرہ لیٹر پھائیس جو دودھ دے رہی ہے کہ اس کے اندر کتنا اشتاک ہے سوا کرو تو قطرہ نہیں ملتا پھر آ رہا تھا کہاں سے آ رہا تھا بھائیس سے آ رہا تھا نہیں فرمائے دوستو اللہ کی قدرت سے آ رہا تھا اب آدمی بیزی ہو گیا نہ تو زمین میں دیکھنے کی فرصت نہ تو آسمانوں میں دیکھنے کی فرصت نہ تو پھر جانوروں میں دیکھنے کی فرصت جی بیزی ہو گیا اللہ کیتے ہیں میرے بندے تو اپنے آب میں لیکھ لیں اگر تو اپنے آب کو دیکھ لے گا تو پھر میرے قدرت کو پہچان گئے گا ہر انسان کا دل تو اس کو وہ چل رہا ہے رب رب یہ دب 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 یہ اصل ہے یہ اللہ والے لکھتے ہیں کہ دب 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 نہیں تھا بلکہ رب 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 کرتا ہے ہمیں اللہ محاق فرمائے دوستو گناہوں میں غفلتوں میں نافرمالیوں میں رکم عدولیوں میں عبادتوں میں کسی بھی حال میں فرمائے وہ اپنا کام کر رہا ہے ہم سو رہے ہیں تب بھی اپنا کام کر رہا ہے تو یہ تاہو سو رہا ہے اب گھنٹے گھنٹے اللہ کا حکم بھی چھوڑ دا جانا فجر بھی چھوڑ دا جانا میں بھی راپس ہو جا تو رش لے لے تو دل بول کر رش لینے کے لئے چلا گیا اپنا کام چھوڑ دیا تو پھر وہاں سب اعلان کر رہا ہے تو بزرور دوستو ہم تو ہے غافل ہیں لیکن اللہ پاک نے ہمارے اندر وہ چیزیں رکھتی ہیں کہ ہمارے وفلت میں بھی اپنا کام کر رہے ہیں یہ سب اللہ کی قدرت دی لیکن ہمیں اتنا بیزی ہو گئے اپنے آپ کو بھی دیکھنے کی خوشتت اللہ حفاظت دی درہاں بھجر 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 دوستو بین کی مجلسوں سے یہی چاہ جاتا ہے کہ ایمان والا اللہ کو پہچانے والا اللہ کی قدرت کو پہچانے والا اللہ پاک نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اور یہ ساری نعمتیں دیکھ کر عجیب معاملہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے کہیے نہیں فرمایا کہ یہ میری نعمت ہے یہ تو عام نعمت ہے اپنے چاہنے والوں کو نہیں چاہنے والوں کو سب کو دے لیکن بعض خاص نعمتیں ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ میری خاص نعمت والدین کی نعمت ہے کہ نبی جی آج ہم نے آپ پر دین کو مکمل کیا وَاتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعمَدِينَ اور میری نعمت کو تم پرکم ملی دین کا معاملہ آیا ایمان کا معاملہ آیا تو دوستو اللہ نے فرمایا کہ میری خاص نعمت ہے اور ساری دنیا اور ساری دنیا کی نعمتیں فرمایا یہ عام نعمتیں اپنے چاہنے والوں کو نہیں چاہنے والوں کو سب کچھ ہے لیکن دین کا معاملہ ایمان کا معاملہ اسلام کا معاملہ اللہ فرماتے ہیں جس کو میں چاہتا ہوں انہیں دیتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونچی فکر اونچی محرد شبائی میں آتا ہے دائم الفکر اب ہمیشہ فکر من دائم الحزن اب ہمیشہ حوزتا امت امت ایک مرتبہ گھر آئے ہمی جانتے ہیں عشاء رضی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کیا رسول اللہ آپ میرے لئے دعا فرماتے ہیں اللہ hade کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء رضی اللہ عنہ نے حق دعا فرماتے ہیں اللہم مغفر آئیشہ اللہم مرحم آئیشہ اللہ عیشہ کی مغفرت فرمات عشاء فررحم فرمات عشاء کی ہر طرف سے مدد فرمات فرمائے اس دعا کو سن کر حضرت عشاء رضی اللہ عنہ اتنی خوش ہوئی اتنی خوش ہوئی روایت میں کہتا ہے کہ مانعہ خوشی کیا آپ کا سر آپ کی بڑھو کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہے عائشہ تم خوش ہوئی ہاں حسول اللہ کیوں خوش نہ ہو کہ آپ نے میرے لئے دعا فرمائی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمانے عائشہ تجھے ایک مرتبہ میں نے دعا دی تو تم اتنی خوش ہو گئی جبکہ عائشہ میں اپنی امت کو ہر نماز میں میرے امت کے لئے مغفیت کی دعا کرتا اب ہمیشہ آپ ہمیشہ خاجہ ابو تالیب کے پاس خاجہ ابو تالیب کے پاس آپ جو ہے ایمان کو پیش کر رہے ہیں اس لئے کہ مدرگو دوستو میں اور آپ بیانوں میں کہیں سنیں پڑھیں یہ اتنا ہی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا جنت کا منظر جہنم کے حالات جنت کی نعمتیں میراج کے موقع پر سب کچھ دیکھ کر آئے تھے اب چچا کے پاس کلمے کا تقاضہ چچا جو ہے کلمہ پڑھنے کے لئے تیار نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہیں مغموم ہیں کہ یہاں تک ہی اطلاع غمزدہ تھے کہ اللہ پاک نے آئے پاہ دیم فرمات وہی جو نعمت دوستو سب سے اونٹی نعمت سب سے بڑی نعمت اللہ پاک نے ہمیں جو دی فرمائے دوستو وہ نبی بہنک کریں چچا محروم دیم آپ کے اس غم کو دیکھتے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آئیت میں حرمی کر دی اِنَّكَ لَا تَحْلِ مَنَ حَبَبْتَ قرآن مجید کی سنِ بَقْرَا کی اُنْ حَبْتَ کہ ہدایت کسے ملے گی اُن کے صفات میں اٹھتے اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ مِلْغَيْرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمِنْ فِرْقُونَ کہ وہ تمام چیزیں جس کو ہم نے نہیں دیکھا بِن دیکھے دوستو اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دوستو بغیر کسی شک و شبا کے بغیر کسی چنو چرا کے دین کر لینا حضرت حارم جشید رحمت اللہ علیہ اپنے آلیہ کے ساتھ جو ہے کہ تہلتے ہوئے سمیدہ بادون رحمت اللہ علیہ تہلتے ہوئے ماشاءاللہ حصر باد ہوئے جا رہی کہ دیکھا کہ جو حضرت بحرول دانا رحمت اللہ علیہ بہت کر بادون میں گھر بنا دی بچے گھر بنا دی بادون میں موڑت کل کو بہت ساری بادون جمع کرنی اس کے بعد حصہ سے بیرد سکیت تو کیا ہو جاتا ہو جہاں بیرد کا ماشاءاللہ دروازہ اوپن ہے وہ دون اب گھر بنا لی اور جیسے ہی گزر رہے تو آواز بھی لگا رہے بھئی جو ہمارا یہ گھر خریدے گا جو ہمارا یہ گھر خریدے گا اللہ پاک اس کو جنت میں گھر دے گا بعض اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں فرمایا جب وہ قسم کھا لیتے ہیں یا کسی بات کو کر دیتے ہیں اللہ پاک اس بات کو پوری کر دیتے ہیں اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے ولی کے ساتھ جو کوئی دشمنی کرے گا اللہ پاک اس سے اعلان جنگ کر دے گا یہ ضروری نہیں کہ اللہ کے ولی بولے تو انہوں نے کہتی بھی بتانا اور پھر جو ان کے ظاہر میں کچھ نظر آنا نہیں بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ فرمایا دوستو بظاہر لوگ ان کو پہچاتے نہیں فرمایا جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کی بات کو پوری کر دیتے ہیں علماء نے لکھا ہے کہ چند نوجوانہ ملکر امام صاحب جو اللہ والے تھے ان سے مزاق کرنا چاہا مزاق کرنے کے واسطے وہ بھی چھوٹا موٹا مزاق نہیں بڑا مزاق بہتا ہے نوجوانہ چاکلیٹ دیا گیا چاکلیٹ سے بھی بڑا مزاق ہمیں امام صاحب کو بولتی ہمارے ساتھی کا اتقال ہو گیا انہوں جناسے کی نماز پڑھاتی جیسے ہی سلام پھر ہے تو ہاں پہ ٹکیا پھر دیکھ امام صاحب چھوٹی کر داتی اب وہ اللہ کی ولی تھے بزاہر ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا ان کا تعلق اللہ سے جڑا تھا اب لاکر جو ایک نوجوان اور امام صاحب سے بولے حضرت ہمارے دوز کی جناسے کی نماز پڑھاتی اب آئے نماز کے بعد جیسے اللہ اکبر بولے چاک تکبیر ویسلام پھرے اسے جس طرح کہا گیا تھا کہ ان کو امام صاحب کو ڈرانا انہیں بیچارہ اٹھ راشتی چلے گئے اٹھرے با اٹھاری وہ حقیقت میں انتفال ہو چکا تھا جیسے انہوں نے اللہ اکبر کہا وہ در اللہ نے اس کے روح بھی دیکھ جو یہ ہمارا گھر خریدے گا اللہ جنت پہ اسے گھر دے گا جو گھر خریدے گا اللہ اسے جنت پہ گھر دے گا آپ رشید رحمت اللہ نے سوچے پہلول تو بیکی بیکی باتیں پہلے سے کر رہے ہیں آج بھی بیکی بات کر رہے ہیں یہ کون ان کا گھر لیتی اس کی یہ بانو کا گھر شوکش میں بھی لے جا کو رکھ نہیں سکتے چھیتے کی بھی جاتا کون نے کہا کے چلے پھر یہ حضرت سبیلہ خالد رکھت اللہ یالیہ بڑی اللہ والی ما شای اللہ عورت تھی جو لوگ کمرے پہ حچ میں گئے ہیں آج بھی وہ نہر دیکھتے وہ جو نہر بنائے تھے بغدا سے لے کر مکہ تک پانی بھی یہ دلت تھی ما شای اللہ بڑی نہر جو ہے ما شای اللہ انہوں نے دیوال پر پانی جانے کا سشٹم آپ تو پانی نہیں جارا آج بھی وہ دیوال بانگی اور اپنے مہر میں حافظ قرآن بچیوں کو لگا کر رکھیں اور ایسا ما شای اللہ مہر کا نظام تھا چوبیس گھنٹے قرآن مجید کی پلا ہو رہی جب انتقال ہوا تو جب اللہ کی حضور میں پیشی ہوئی تو سوچ رہی تھی کہ میرے جو بڑے بڑے تارنامے ہیں اس کی بدولت اللہ نے مفرم کر دی جو بڑے بڑے تارنامے نہر زبیدہ کے نام سے نہر مشہور تھی اور پھر دوسرے جو حافظ قرآنوں کی ماشاءاللہ بچیوں کو سارے مہر میں یہ ہمیشہ قرآن ماشاءاللہ چھل رہا تھا یہ بڑے بڑے جو تارنامے میں جاتی ہیں انجام کی اس پر اللہ مفرم کرے کجھے زبیدہ کیا لے کر آئے اے اللہ جہرِ زبیدہ بنا کر آئی ارے وہ تو مال ہم نے تجھے دیا تھا مزدوروں نے محنت کی اور مزدوروں کا بدلہ تم نے دیا اور مال ہم نے جو جا تھا وہ تم نے اللہ کے راستے میں لگایا تھا تم نے کیا کمال کر دیا بس جب یہ بڑا میری زندگی کا کارنامہ تھا وہ فیضوں میں کرنے لگی کامنے لگی اللہ کے زبیدہ لگنے کی ضرورتی تیری ایک ادا ہمیں پسند آ دی اس پر محفرت کر دی کیا تھی وقت پر میں تھانے کے لئے بیٹی تھی بھوک کے وقت جی روٹی اٹھا کر جی موہ کے قریب نوازہ دیا تھا لیکن جیسے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر مسجد سے مؤسس کے آباد آئی تم نے اس نوازے کو روٹ لیا میرے آزان کے عدر پہ ہو جا اس لئے حضرات علماء فرماتے ہیں کہ دو چیزیں میرے بزرگوں دین کے ہر معاملے میں ضروری ہیں کہ آپ رکھیں گے ایک شاہد کتنی چیزیں دو چیزیں ایک عدر دوسرا طرق ایک عدر دوسرا طرق اللہ کہتے ہیں بہت سو پہمیدات دیتے ہیں جن کی زندگی میں عدب ہوگا جن کی زندگی میں طلب ہوگی فرمی اللہ انہیں ہدایت دیتا بہت سو کمرا کرتے ہیں ان کو کمرا کرتے ہیں جن کی زندگی سے عدب نکل جائے جن کی زندگی سے طلب نکل جائے ہدایت کے راستے میں جائے عدمی بے عرپی اور طلبی کا معاملہ کرے تو دوستو ہدایت کے راستے میں جا کر گمرا ہوتا ہے حج سارے گناہوں سے پاک ساپ ہونے کا معاملہ رجائے اوپ ان کا اولیدت بھومو حدیث میں آتا ہے ہاں ہی گناہوں سے ایسے پاک ساپ ہو کر آتا ہے ایسا کہ آج ہی اس نے ماں کے پیٹ سے دنیا میں قدم رکھا لیکن دوستو حج میں جا کر آج ہی بے عربی کا معاملہ کرے بے ترمی کا معاملہ کرے بجائے گناہوں سے پاک ساپ ہونے کے اولٹا گنہگار بن کر آئے آتما شاید صاحب بے عامل کرتے کہ آج ہی صاحب خیر خیریہ آج ہی صاحب آج ہی صاحب آج ہی مولی صاحب 6 لاکھ بے شکھ ہوگے کبتی بینا میں روکے کبتی بھانج ہوگے کبتی بیانج ہوگے وہ کیا بھانج سمجھ میں چاہی لیکن چلے کیا مطلب حاجی اللہ اور ابو جہل کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ صلی اللہ نے دعا مانگی اہلا عمر کے ذریعے سے اسلام کو قور دے طاقت دے اسلام کی تعید فرمان یہ آج مکد مکرمہ میں مسجد ہے جسے مسجد اجابہ کہتے ہیں یہ مسجد اجابہ مدینہ منورہ میں جہا آپ نے دعائیں مانگی یہ مسجد مکد مکرمہ میں مسجد اجابہ جہلہ کے ربی صلی اللہ یہ دعا مانگی اب کس کے ہاتھ میں دعا کو بلوئی عمر ودی اللہ میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ سلام قابل اللہ کے سامنے قرآن مجید کی تلاویت کرتے تو یہ لوگ بھی جا کر جو قرآن کو سنتے تھے ایک مطبعہ عمر بھی ناتی ہوئے ابو جہل بھی ناتی ہوا اور جا کر ابو جہل اپنے پیروں کو پسار کر قابل اللہ کے سامنے اللہ کے نبی کے سامنے قرآن مجید کے سامنے اس طرح بیر لمبے کر کر بیٹھ گیا عمر نے اس اسلام کا فیصلہ کر یہ عمر ہے اور طلب تو یہ کہ ماشاءاللہ دوستو جتنا بھی ماشاءاللہ ہم عمر کے راستے میں عمر کی دین کی رزبت پر قربانیا لگائیں کتنے بھی ماشاءاللہ وقت لگائیں جب جب بھی ماشاءاللہ کے راستے میں جائے بیاب اٹھاتے ہوئے کہ ہمارے دل سنام کرو کہ میں باگ ساپ ہو گیا مزدقہ ہو گیا متحرہ ہو گیا اور منقہ ہو گیا اب مجھے کسی کی رہبری کی ضرور نہیں کسی بڑے کا میرے ہاتھ میرے سر پر ہاتھ رہے اس کی ضرور نہیں میں خود بڑھا گر گیا اب میں جیسے چاہوں گا میں جیسے جوڑوا فرمایا وہاں پر آپ کے شیف انتقال ہوئے تو آپ نے فورا کی اپنے آپ دوسروں کے حوالے کیا کہ میں آزاد رہنے سے دھتا ہو تو یہ جہاں علم نکل جاتا ہے اور طلب نکل جاتا ہے آدمی اداعیت کے راستے میں جا کر بھی گمرا ہو جاتا اللہ سب اللہ فرماتے سبیدہ تیری وہ آداء ہمارے محزین کے آزان کو سن کر جو تم نے بھوک کے وقت اپنے نوالے کو رو دیا اور آزان کا جواب دیتی رہی اس عدب کی آداء پر ہم نے تیری مغفرت دی پر حال دوستو حال نشید تو چلے گئے بھیل کیا دیئے اور دعا دیا اللہ اس دھر کے بدلے میں جنت میں آگے چلے کے اب رات میں حد خواب میں دیکھ رہے کہ جنت پر ایک محل ہے اور اس محل پر سبیدہ کا حضرت سبیدہ کا نام لکھا ہوا ہے اور پھر بیوی سمجھ کر بیوی کا محل سمجھ جانا جا رہے تو فرشتوں نے روک لیا بھئے آپ نہیں جا سکتے میری بھی وہ دنیا میں یہاں جو عمل لے کر آئیں گے وہ اس پیس ہوگا یہ گھر آپ کا نہیں آپ کے بیگم کا ہے حضرت حال رشید رحمت اللہ ساری رات بیچینی و بیقراری میں گزاری بیچینی و بیقراری ساری رات بیچینی و بیقراری صبح پوٹھے اور شام کے وقت اثر کے وقت انتظار تھا اثر کا وقت ہوا تو ما شاء اللہ اب اسی طرح تہل کر جارے پھر وہی بیزنس چلنے کو ہے جو یہ گھر تری دے گا اللہ جنت میں اسے گھر دے گا حضرت رحمت اللہ رحمت بیچینی بیقراری سب جلدی جلدی آگے بڑے کہا بحلول یہ گھر مجھے دے دو اور جنت میں میرے یہ گھر کا نظام کر دو ہاں صحیح ٹھیک ہے باشا جہاں پنا مجھے کتنی تیمت دوں بہلول کہے ایک لاکھ ایک دن میں ریل اسٹرین ایک جنہ نگڑ گیا بہلول کیا بات ہے ایک دن میں ایک دن دن بڑھ گئی ہاں باشا جہاں پنا کل جو بات ہو رہی تھی غیب پر ہو رہی تھی آپ نے جنت کا منظر نہیں دیکھا جنت کا گھر نہیں دیکھا غیب پر بات ہو رہی تھی تو یہ گرم پر بات چلی اور آج مشاہدر فرمان ہو رہی تو اس لئے اس کے قیمت ایک لاکھ بڑھ گئی تو برحال دوستو بھائی فرمایا وہ یقین و ایمان دلوں کا بنہ کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی لا الہ الا اللہ کہ یہ تو نظر نیا کا اور محمد رسول اللہ دوستو یہ تو چھپنے والی چیز نہیں لا الہ یہ نظر آنے والی چیز نہیں یہ دل کی چیز ہے اور محمد رسول اللہ دوستو یہ چھپنے والی نہیں چھپنے والی چیز نہیں یہ تو ظاہر ہونے مجید فرمایا دوستو یہ جلو کا یدین بنانا کہ اللہ کی ذات پر کامل یدین کامل بھروسہ اسی کنم کیا ہے اور آخرت کو دینے اللہ نے وعدہ کیا ہے فرمایا دوستو اسے دو ہی چیز بنیاد بنائی ہے فرمایا اسی کی محلت ہے کہ وہ دو بنیاد چیز ہر 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 ایمان والے کی زندگی میں کہی سیا من عامل صالح من دکر نو انس وہ مومن فلن نوحی انہو حیار جو ایمان ایمان کے ساتھ اور پھر عامل صالحات کے ساتھ زندگی بگارے گا اللہ اکی طرف سے وعدہ ہے کہ اللہ باق اسے حیات تویبہ دے گی عربی گرامر ہے فلن حیات تویبہ شروع میں لام تاقید اور آخر میں نون تاقید اللہ اکرے تاقیدوں کے ساتھ کرے ہم ضرور بضرور اسے حیات تویبہ دے گی پاکیزہ زندگی دیں گے عازیت والی زندگی دیں گے راحت و برکت والی عزت والی چین و سکون والی زندگی دیں گے اس بنیاد پر دوستو فرمائے کہ ایمان اور عمال صالحات کی بنیاد یہ دنیا کا باتہ ہے اللہ عمال صالحات کے بنیاد پر ایمان کے بنیاد پر حیات دیں گے کہ جس نقشے میں بھی رہے اس نقشے میں اللہ دوستو رنگ کر کامیاب کریں بلال حفش علم بظاہر کچھ بھی نہیں تھا غلام تھے ہونٹ موٹے چہرے سے کالے کلوٹے اور بال جو ہے گھنگرو بال اس سب کے باوجود دین کو اپنا آیا دین کو دوستو اپنے کلو جان سے لگا اللہ نے وہ عزت دی مکہ بتا ہوا ہے تو دوستو فرمایے حفش علم کو قابط اللہ پر چڑھا کر آزان دی اور فرمایا حضرت عمر علم کے زمانے میں ایک مرتبہ بڑے خواست قسم کے لوگ آگئے بڑے خواست قسم کے لوگ چودری قسم کے پتل قسم کے سردار قسم کے لوگ میں لے حضرت بلال آئے تو حضرت عمر برحد سے اور خوشی سے فرمایے لگے تعالیہ سعیدی تعالیہ سعیدی اے ہمارے سردار اے ہمارے آقا اے ہمارے حماری صاحب آجاؤ آجاؤ اے ہٹو ہٹو بلال کو راستہ دو اور فرمایے سارے میدان حشر میں اللہ بلال سے فرمائیں گے بلال اپنی سرے آواز سے آزان دے ساری انسائیت کو آج اپنی آزان سنا فرمایے دوستو جب آزان سنائے جائیں گے ابو لہم کنے ہوگا سد دیا بلال بلال بلکل تم سچ کہہ رہے ہو لیکن دوستو اس وقت ان کا اقرار کرنا کوئی کام دے گا دنیا میں موقع تھا دنیا میں دوستو ہمیں بھی موقع ہے کہ فرمایا اس ایمان کو بنالے اس عامال کو بنالے اور فرمایا آخرت کو مقصد زندگی بنالے اللہ دنیا میں حیات طیبہ دیں گے دنیا میں اللہ پاک عزت دیں گے اس کے بالمقابل دوستو ادھر ابو لہب ہے فرمایا اس کے مظلمت اللہ نے قرآن مجید کی سورت نالی تھی تب ابو لہب لہب کہتے ہیں وہ آپ جیسے چہرے والے اللہ ایسا حسن دیا تھا ایسی خوبصورت ہی دی تھی ایسا جمال دیا تھا چاند جیسا چہرہ ابو لہب تھا اور فرمایا وہ اہدہ اور عزت اللہ نے کیسے دی تھی کہ اپنے خاندان کا بڑا سردار کھیلاتا تھا اور پھر مال اللہ سالہ نے نوازہ تھا شیر جیسے دست دست جوان بچے اور اولاد سب پچھ تھا حسن و جمال بھی ہے اس طرح لوگ کہتے کہ کامیابی کے لئے مال ہو کامیابی کے لئے اہدہ ہو کامیابی کے لئے اولاد ہو اور سارے ازباب موجود تھے حسن و جمال بھی ہے مال بھی ہے اہدہ بھی ہے طاقت بھی ہے سب کچھ تھا لیکن دین زندگی میں نہیں تھا بلکہ دین ہی کاموں میں حضور اکرم صلی اللہ سلام کے راستے میں کاٹے بھی چاہتا تھا رکاوٹ پہلا کرتا تھا پھر ہوا گیا کہ یہ ایک خوڑا جسم میں لگا اور دوستو وہ سارے جسم میں ایسا پھیلا کہ گھر کے لوگ اسے بات کرنا پسند نہیں کرتے لے جا کر پچھاڑے میں ڈال دی کھانا لے جا کر رکھنے کوئی تیار نہیں اس پلیٹ میں رکھ جو اس کے سامنے ڈھکل دیا جا تھا اور پھر مرا تو کوئی اس کے بدن کو ہاتھ دگانی کیلئے تیار نہیں کمبو وں سے ڈھکل ڈھکل کر پران کہتا ہے کہ اس کی کوئی چیز اسے نفع نہیں دے سکی اس کی کوئی چیز اسے کام نہیں آسکی تو تو پھر ماشاءاللہ دنیا میں دے اور آخرت میں کہ اس کا کوئی تصور نہیں جاتا اللہ نے آنکھوں کے دھنڈک کا سامن کیا بنا کر رکھ لیکن ملے گا کسے جزاہ بیما کالو یعملون اللہ ہر نے یہ سب کچھ نعمتوں کا بدلہ ہے بدلہ کسی اس کا کہ دنیا ہمیں عمل کر آئے دنیا میں کیا کر آئیں عمل کر آئیں تو دوستو اللہ باق نے دنیا دار عمل بنایا عمل کی جگہ بنایا شیر چھلی کی طرح خواب دیکھتے دیکھتے آخرت مل جائے جنت سبر جائے اور جنت کی نعمت مل جائے اور جہنم سے بجائے نہیں ہو شیر چھلی کام ہو گیا کام تو بڑا بھی نہیں آتا چھوٹا موٹا کام کر تا کام ہو گیا تو کیا کام جو لوگ راستے میں جاتے ان کی مدد کرتا اور پھر مزدوری لے ایک آدمی چینی کے بردل اس کے سر پر رکھا اور بولا بھی کہ آپ پھر مخان تک پہنچا دے دو روپے مزدوری دے اب نے رکھ لیا رکھ لے جاتے جاتے سوچا دو روپے میں دو انڈے خرید وہ انڈوں کو لیک جا گرمی میں سینگ نے رکھ گھانس اس بیس بائیس بائیس سنڈے اور پھر ماشاءاللہ اس سے پھر مرگیاں ہوتے مرگیاں کا بارم بن جاتا وہ بیش کو پکرے کا بگرس بن جاتا وہ بیشتے بیشتے اونٹوں بیشتے بیشتے وہ ماشاءاللہ بڑا آدمی بن کر باشا کی بیٹی سے شادی کر اب بچے بچے بڑے ایک دن اببہ اببہ دو روپے دیو گلے گلے دو روپے حسن ملیے تھی ہر دن ایک دو سے منڈی ہلا ہے نا پورے چین برطان نیچے گر دن پھوٹ اب انہیں بولے ارے بیوکوف کیا کریا سو سو تے وقت خواب میں دیکھتی دن میں چلتے چلتے تاں دیکھ دا رہا کیا کریا سو تو انہیں برطان برباد کر دیا انہیں بولا جا بے وقت میرے مریا کا فاموز بگریا کا فاموز ہونٹا کا فاموز میرے بادشاہ کی بیٹی میرا بادشا سسرا اس کے نوا سے میرے بچے پورے برباد ہو گئے تو میرے بزرگو دوستو خواب دیکھتے رہنے سے بیٹھے بیٹھے تماشا دیکھنے سے آخرت نے جہاں جہاں اللہ نے قرآن مجید میں دنیا کی نعمتوں کا تذکرہ کیا آخرت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا اللہ کہتے ہیں جزا بما کان یعملون کہ جو ما شاء اللہ دنیا میں دیل کو مقصد زندگی بنایے اللہ دنیا میں دیل اور آخرت میں اللہ کیا دیکھے حضی ابن عباس ولی اللہ انہوں راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ پا ادنا درجہ کے جنتی کو شفاف موطی کا محل دیکھے شفاف موطی کا محل اس کی دیوارہ بھی موطی کے اس کے فلورنگ بھی موطی کی اس کا تاک بھی چھت بھی موطی کا پورے کا پورا محل موطی کا ماشاءاللہ کتنا اچھا ہوگا اللہ کرے کہ اللہ اب ہم سب مقدر بر اور کس کے لئے اتنا درجے اس کے لئے نہیں جو ماشاءاللہ دنیا میں اللہ کی دین کو مقصد زندگی بگایا تھا اور فرمائے اس کا ہر ہر لمع ہر ہر سکن آخرت کو دین کو سامنے رکھ کر گزارا اور پھر ماشاءاللہ اس کی دین کی محنت سے اور دین پر چلے کی برکت سے اور فرمایا جانو ماں جو قربانی لگانے سے اللہ نے اوروں کو ہدایت کیا فرمایا کل دیامت کے دین دوستو بعض لوگ اس امت کے ایسے جنت میں جائیں گے دیکھنے والے حسرت بری نگاہ سے دیکھ کر پوچھیں گے بھئی یہ کون لوگ ہیں ایک اس زمانے کے کون کے نبی ہیں جتنا بڑا مجموع ان کے بیچے جنت میں جانا کہیں یہ کوئی نبی امی نہیں بلکہ یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرد امت تھا جو اللہ کے دین کی محنت کو مقصد بنایا اور اس کی محنت اور قربانی کو ذریعہ بنا کر اللہ اپنا سارا وجمہ کو اس کے پیچھے نہ حضرت مولانا داؤس صاحب رحمت اللہ حضرت حقیق کے ساتھ کہتے کہ جب ہمارا جنت میں داخلے کا وقت ہم ہکیلے نہیں جائیں گے پورے ملک سری لنکا کو ساتھ دے جائے حضرت کہتے کہ جس زمانے میں ہمیں سری لنکا گئے اس زمانے میں دو مسجد پورے ملک میں تھی اور دونوں مسجدوں میں بھی گائیں بھائیس بنیوی تھی اعزان نماز نہیں تھی ہم نے جا کر ماشاءاللہ اس مسجدوں کو پاک ساب کیا اللہ پاک نے اس ملک کے ہمیں پہنچنے کا ذریعہ اور سبب بنایا اب اللہ کی ذات سے امید بھی ہے کہ وہ ماشاءاللہ پورا ملک ہمارے کھادے میں آئے تھا سیانی سب کہتے مارا یہ دیکھو ہم دوسروں کے ہاتھ کی کمائی بند چکے اب ہماری ہاتھ ہی کمائی جائے اس لئے کہتے کہ دنیا سے جانے سے پہلے دائی بن کر جاؤ اپنے مہل بستی کو اپنے خاندان کو اپنے گھرانے کو کھڑا کر جاؤ کہ عابد بن کر مک مرو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری نماز تمہارے قبر کے ساتھ چلے گئی حاضی بن کر مرے حج تمہارے ساتھ چلا گیا اور پورا تمہارا گھرانہ ادھر ویران کا ویران رہ گیا کہتے چھوٹی مو بڑی بان در لگتی ہے حضرت جی لیا صاحب رحمت اللہ کے منقو ذات میں کہ وہ ساتھی دھوکے میں ہے وہ ساتھی پیچے سارا ویرانی ویرانی کا معاملہ اس لئے فرمایا ہر کسی کو مہیند کر اپنی ذات سے لے کر اپنے گھرانے کو اپنے خاندان کو ایک حضرت جی علیہ صاحب رحمت اللہ علیہ تھے کہ مہیند جنہوں نے کی مہیند کر کر رو کر کیسے مہیند کی راتوں میں روتے رویہ کرتے تھے روتے روتے سو جاتے یا تو پھر سو کر تحجد میں اُمت کے لئے رویہ کرتے تھے اے اللہ یہ علیہ کے آخر کیسے راتے ہیں نہ تو روتے چین ہیں نہ تو سو تے چین ہیں پر میں دوستو تبلیغ میں ہم لگے ہیں یہ تو ارحمد اللہ ٹھیک جی دوستو کام بن جائے تو بہرحال بجروں دوستو بھائیوں ادنا درجے کے جنتی آدھا درجے کیلئے نہیں ادنا درجے کے جنتی کیلئے اللہ پا کیا دیں گے شباب موتی کا محض کتا کوشش کریں کیا کیا کریں بینور میں ایک خاص گھر نہیں بنا سکے کوئی ٹیکشن نہیں اللہ کی دی کو مقصد بناو یہ دنیا تو ضرور کی جگہ ہے یہ آخرت ہمیشہ کی جگہ ہے جن کا خاص گھر ہے انہوں بھی یہ چھوڑ گو جاتا بھاڑے والے بھاڑے میں رہے تک آفی من تک رہے گے جب تک ان کا پیوام آئے گا باشا جو کوئی کمی کوتا ہی ہے تو وہ بھی بتا کر جائے بھاڑے بھاڑے سزا کو محسے میں آگئے چھوٹی چھوٹی بھاڑی سزا پھاسی پر لگا بھا مدارس میں پڑھ لطیفہ لکھا باشا کے پاس مچھلی پکڑنے آگی مچھلی ہاتھ ملے رنگ برن کی سوچ بھئی سے بیش چھا جا باشا کو بیفٹر دلی اب گیا باشا کو دیا باشا خوش ہو کر ہزار دین اٹھا گئی نام بیگم باجو تھے کونی مرے کیا جی کرے سو چھوٹی مچھلی کو ہزار دی نام بھئی واپس لیا باشا کا عزت کا نام مسئلہ کیا بھی نہیں اسے بلا کو پوچھو میر کی فیمیل خوٹی کی خوٹا کی پوچھو اسے جاتے مچھلہ کو دیا نام لڑکا کی لڑکی میر کی فیمیل انہیں سوچے کیا ہوں نہ تو یہ لڑکا ہے نہ لڑکی یہ باشا خوش شعبہ اور ایک ہزار اٹھا کر دینار انام دیا ہے اب انہیں پریشان اس کے بعد جاتے جاتے کہ وہاں ایک دینار بڑھا تھا اسے بیچارہ اٹھا کر تھنکیا سے لگا کر جو میں رکھ لیا پھر اس کی بیوی نظر پڑی دیبھو یعنی اٹھا لالچی ہے دو ہزار ہی نام لے کو بھی ایک دینار چھڑکو جا رہا نہیں وہ بھی اٹھا لیا یہ سزا کے دور پر بھولا کو پورے بھولے بھولے بھولا ایسا اٹھا بھی لالچ ہرسود دنیا آدھا بھولت دہلے لوگاں بھولت نہیں تو مہت اب نیا جنرے ایل دیا تو بھولت نہیں تو ہرسود اب اسے اٹھا کو پوچھے کہیں بھولے ایک دینار کو بھولا نہیں تو اسے بھولے کو جا رہا نا دو ہزار بس نہیں جا باشا جہا پنا میں لالچ نہیں ہوں میں دنیا کے حریص نہیں اصل میں اس سکھے پر آپ کی مہور تھی آپ کی سی تھی کون بھی خندق پر بی ار بی کا معاملہ ہو جاتا باشا خوش ہو گا دو کو دو دو اور دو ہزار دینار لے گیا اس کی بھی خاموش ہو گی اس اب بھی کہ جنرے تو پورا خزان آئی نا ہے تو باشا بڑا اچھا ہے لیکن دو چیزوں کی اس کے اندر کمی ہے باشا کا چہرہ لال پلا ہو ہے اس وقیر کو اس بڑے آدمی کو بڑے انجینروں کو کوئی جو کمی کوتا ہی نظر نہیں آئی اسے کہاں سے نظر آئی پھر اس سے میں آکر بولا بولو کیا تمہیں کمی نظر آئی تو پہلی بات اللہ آلے فرمے کہ باشا جہاں بنا اس محر میں ایک کمی نظر آئی کہ یہ محر ہمیشہ اس میں نہیں رہے گا موت کا مزہ جب آپ چکے گئے تو اس محر کو چھوڑ کر چلے جائیں دوسری بات ہے کہ آپ کی عمر لنبی بھی ہو گئی تو قرآن کہتا ہے جب پیامت کے ایک جھٹکا لگے گا ساری دنیا دوستو وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی یہ محر جیبان کل عہد منفوش فرمیاء ودین ہوگا پہاڑوں کو اللہ تعالی نے میرے کے طور پر جو مارا ہے وہ جیبان اتاد وہ پہاڑ بھی گار کی دو کمیاں ہیں فرمائے دنیا کا کتہ بھی اچھا گھر ملے تو فرمائے دو کمیاں رہ جاتے ہیں اللہ تعالی کہا دیں کہ شفاق موتی کم کتہ کی کوشش نہیں مل سکتے سبحان اللہ ومحمد سبحان اللہ العظیم دیوائیتوں میں آتا ہے سات مطبع بڑے اللہ جنت بھی بھمبت بنا کہ کتے چھوٹے چھوٹے آمال پر اللہ تعالی نے آخر بڑے 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 لیکن ہماری پھر بھی پوری کوشش یہاں ملنا آہا نگت ملنا ہمارے مہتر بتا رہے تھے ایک آدمی بازار گئے کردو خرید آ کردو خرید کر آکر کردو کٹا تو اس میں سے جی نکل گیا ابھی نے ڈر گا یہ کیا ہوا اس انہیں بولا آقا ڈرنی کی ضرورت نہیں میں تو آپ جو حکوم کرے میں حاضر کر دوں گا انہیں سوچے کیا مگو کیا چھوڑوں کیا مگو کیا چھوڑوں اس کے زبان پر آیا بے دہاشا میں کیا بھی لانکو دینا بینگلور سٹی میں تھٹی پھٹی سٹ مگڑ دی انہیں وہ بے اوقوف آقا یہ تی جگہ بینگلور سٹی میں منجے ملتی تو مئی گئی وہ کھڑوں میں بیٹھتا تھا تو بزرگو دوست یہ کہا دنیا کے ہر ہیں یہ فرا ہونے والے ختم ہونے والے لیکن اللہ حفاظ دین کی کہ اس ایک مہر میں ستر ہزار تمرے ہوتی آج تک دنیا کا کوئی بڑا سبڑ آدمی یہ بہت جو اپنے مال کے حکومتوں کے دعوے کر چلے گئے یہ قارون کو خزانے کا دعویٰ تھا فیراؤ کو حکومت کا دعویٰ تھا شداد فرمایا تو اس جارڈن ہوردو جسے کہا جاتا فرمایا وہاں آج بھی وہ جگہ ہے ساٹ فٹ آج اس نے محنت کر زمین میں ایسی جنہ بنائی سب کچھ سنتہ کا جنہ کی نعمت بودے لگا دیئے پانی کی دہرے چلا دی گھروں کی جگہ لڑکیوں کو رکھ دیا سب کچھ کر دیا اب دوستو یہ قدم جو ہے اندر رکھنا ہے یہ قدم رکھ کر اس جنہ کی اوپنی سرمانی کرنا ہے اللہ پوچھ نے اسرائیل کبھی رحم بھی آیا کتنے سارے لوگوں کی روح لیتے ہیں ہاں اللہ دو مرتبہ رحم آیا یہ ایک اس وقت جب شداد نے سب کچھ تیار کر یہ قدم رکھ کر اپنی جنت کو دیکھنا تھا آپ نے موقع نہیں دیا بڑا رحم آیا اور دوسرا اس موقع پر جب جنگلوں بیابان میں ایک ماں کے گود میں ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ اس کے سیرے سے لگا ہوا ہے اور کوئی چیز وہ بزار ازباب نظر نہیں آئے اس بچے کی پرورش کرنے کے آپ نے کہا کہ اس ماں کی روح لے سوچ اللہ اس بچے کا کیا بنے لیکن فرش وہ ہوتے لائے عصون اللہ ما عمر و یقعیون ما یومرون وہ تو زرہ براب لیکن آپ فرمانی نہیں کرتے جو حکوم ہوتا وہ برا کرتے اب دوستو اللہ اللہ فرمانے اسرائیل اس جنگل و بیابان میں بے یار و مددگار جس مار کی تم نے روح لی اس کے گود میں جو دود پتہ بچہ تھا وہ کوئی اور نہیں تھا ایش شداد ہے جس کو میں نے اتنا پالا اتنی پرورش کی اور اتنا اس نعمتوں سے نوازا آخر وہ میرا ہی ناف فرمان بد گیا تو بزرور دوستو جنہوں نے دعویٰ کیا ہے حکومتوں کا اور طاقتوں کا مال و دولت کا فرمایا انہوں نے بھی ایسا گھر بھی بلایا شفاف موتی کا محل ستر ہزار کمرے ہوگی اور آگے سنو ماشاء اللہ فرمایا ایک ایک کمرے میں ستر ہزار دروازے ہوگی اور آگے ماشاء اللہ فرمایا کہ ایک ایک دروازے میں ستر ہزار فرشتے کڑے ہو کر دوستو اس جنتی کو ویلکم کریں گے اہرن و سہرن مرحبہ خوش آمدیت کہہ کر دوستو اسے اندر اس جنت میں بلائیں فرمایا دوستو یہ دین پر دین پر زندگی گزارنے پر تین کو مقصد زندگی بنانے پر اللہ دنیا میں یہ دیتے ہیں اور آخرت میں دیتے ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اگر دوستو پھولتوں میں زندگی گزر گئی اور فرمایا کہ موت پر 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 حشر میں صرف دوستو یہ خسارہ ہی خسارہ ہے اور فرمایا حسرت ہی حسرت ہے کوئی چیز اس وقت ہماری حسرت پر ہماری پریشانی پر کوئی چیز دوستو ساتھ نہیں دیں اب موقع ہے کہ محنت کر کر ماشاء اللہ دوستو فرمایا اس آخرت کو بنانے اگر اللہ نہ کرے دین سے غفلت ہوگی دین سے دوری ہوگی فرمایا دوستو یہ تو قیامت پرتی تو فرمایا دوستو قبر فرمایا ویلکم کہیں کہیں تیرا عالی مبارک ہے آجا آجا کتنا اچھا کیا کی دعا ہے پانسو فرش نے اس کے لیے ریحان کی پہنیا لے کر رنگ برن کے خشوے اس میں ہوگی پانسو فرش نے استببال کی لیا آئے اور پھر قبر جہان جینا مشکل تھا کرونا نے آکر یہ بتائے کہ مرنا بھی مشکل مر گئے تو فرمایا دوستو جو قبر نہیں جگہ نہیں مل دی قبر تل دیں اتنی وسی کیسے ہو جائے گی آج کے زمانے میں آخرت کے مناظر کو سمجھ دوستو بہت آسان ہو گا کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن مجید پڑھتا جا جنت کے درجوں پر چرتا جا کیسا رہی گا لیفت آکر بتا دری کہ ایک پٹن دو بچیس مالے پر پچاس مالے پر جنے جائیں کہ وہاں جائیں گے جنت میں دروازہ خود 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 کو جو بڑے بڑے شاپنگ بار جو جاری تو خود خود دور اوپن ہو رہا ہاتھ پڑھا رہی پانی آرہا ہاتھ پیچھے کچھے آرہی تو پانی آرہا یہ سارے ملازے دوستو جنت کی ماشا چیزیں سمجھا دیں اب قبر کیسے وسی ہو جائے چپ نے بتا دیا کہ چپ جو ہے دوستو پہلے سشتن جی بی کیا تھی آپ کے دن کیا آرہی ون ٹونٹی اور مطال کتے آرہی سشتن جی بی کی چپ اتی ون ٹونٹی کی ایسا کیا ہاں نہیں فرمایا اتنی ہی جگہ ہے سشتن بھی اسی میں مات تھا اور ون ٹونٹی بھی اتنی جگہ میں ماری اسی طرح دوستو مبر میں بھی جہان تک کے نظر جائے گی اللہ اس کے مبر کو وسیع کر دیں جنر کی کھٹی کھل دی جائے گی اور پھر جنر کی نیمت شروع ہو جائے کہ کس کے لئے آخرت سامنے رکھ زندگی گزار اور جنر نام اعمال دوستو سیدھے ہاتھ میں جائے گا تو پھر دوستو اس کے مزہی مجھے ہوگی برا کہتا ہے وہ مارے خوشی کے کہے گا پڑھ پڑھ میرا ریزلٹ پڑھ میرا نام اعمال پڑھ کیا ملاف حساب میری پوری زندگی اس بات کے ساتھ تھی ایک مجھے مرگا ہے میرا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مجھے جواب دے اللہ کہتے کہ مزے کی جگہ چلے جاؤ فی جنت عال اون چی مہر میں اون چی جنت پہ چلے جاؤ تو دو فو آدان میرے بندے تُو جہاں چاہے گا وہاں پھل حاضر ہو جائے گے کھڑے کھڑے چاہو گے تو وہاں آ جائیں گے بیٹے بیٹے چاہیں گے وہاں پھل حاضر لینے لینے چاہیں گے وہاں حاضر اور آگے کہتے ہیں دوستو اللہ پاک کلو وش ربو حنی ہم بیمہ اس جو کہنے کا مقصد ہے اللہ کہتے ہیں کھاؤ پیو ہنی انجوائی انجوائی کرو آج نوجوان کہتا نہیں علی صاحب انجوائی کرنا ابھی ہمیں دنیا کیا دیکھیں بڑے ہو کو دیکھیں گے دین کی محنت کو فرمایا دوستو دنیا انجوائی کرنے کی جگہ اللہ نے نہیں بنایا دنیا تو ضرورتوں کو پورا کرنے کی جگہ ہے اس لئے اپنی دنیا کو چندت نہ بناو اپنی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کو بناو آخرت کی جندت کی تیاری کرو یہ تو چھوٹنے والی ہر حال میں ہدا کہتے کھرو اشرب کھاؤ پیو مزا کرو حنیم بما اصلا تم فیلی اس لئے کہ تم نے دنیا کی زندگی کو اصول کر کر آئے میرے بزرگو دنیا ٹیم پاس کرنے کی جگہ نہیں بلکہ دنیا ذمہ داریوں کو پورا کرنے کی جگہ بلکہ اشرب وحنیم بما اصلا کھل ایام الخال ورنہ اللہ اللہ نہ کرے میرے بزرگو دوستوں جس کا بائے ہاتھ میں چلا جائے ایک تو پور برمائے دوستوں کہے تیرا آنا منحوس ہے منحوس وہ فسیل ہے اسے اگر موٹے بازوں میں گئے تو تیرا آنا درندرہ کی ہے کیا ضرور تھی تیرے آنے کی تیرے آنے کی کی ضرور تھی جتے لوگ میرے پیٹ پر چلتے تھے سب سے زیادہ دوست مجھے تجھ سے تھا اب تو میرے حوالے ہو آنے میں کیا کرتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ سلام اپنی انگلیوں کو ایک ہاتھ انگلیوں کو دوسرے ہاتھ میں دال کر بتایا کہ پھصلیاں ایک دوسرے میں گھوس جائیں گی چیئے کو پکار ہوگی کوئی دول یا لہی تری لبوط کتاب وہ کہے گا اس نام عمال کی مجھے ملنے کی کیا ضرور ہے یا لہی تہا کانت القاد یا موت سارا معملا قرآن کر دیتی ماغ نا عنی مال یا میرا مال میرا مال کہا چلا گیا میرا مال آج مجھے کچھ بھی ساتھ دیا منصف اور وہ ساری چیزیں آج مجھے علاقت میں ڈال دی کہیں گے اسے دوفت دال کر پکڑو پھر اسے کھیج کر جہنم ملے جا کر چھوڑو دوستو فرمائے جب دین سے آدمی باپی ہوگا دنیا کا آزاد دو یہ تو آخرت کہیں دنیا میں تو یہ ہوگا اس کی زندگی دنگ ہو جائے سب کچھ ہونے کے باوجود آدمی پریشان پریشان اور قیامت کے دن اردہ نہ کرو آدمی تعجب سے پوچھے آلہ ربی لیمہ شرط نعم آلہ آلہ کیوں من گیا دنیا میں تو آنک والا تھا اللہ کہیں آلہ جذار آزد آیات نا فلس سب آنک ہوگی سب کچھ نظر آتا میرا دین نظر نہیں آتا میرے نبی کی طریقے تجھے نظر نہیں آتے اور دین کی محنتوں کے تقالی تجھے نہیں نظر نہیں آتے اندھا بر گیا تھا جہ آج ہم نے بھی تجھے بھلا دیا آج ہم نے بھی اندھا بر میرے بزرگو دوست بھائیو فرمای ایمان والا اپنی ذمہ داری کو پہچانے کے بھی انشاء اللہ ہر ایمان والے کی تین ذمہ داری پہلی ذمہ داری ہے کہ اس دین کو کامیل مکمل سیکھنا کامیل مکمل سیکھنا کب تک سیکھنا موت کے آخری سانس تک سیکھنا جس دین کو جس اللہ کو ہم نے رب مان لیا جس دین کو ہم نے یہ ماشاء دوستو قبول کر لیا اب دوسرا تقادہ اس پر موت تک استقامت کے ساتھ رہے گی تین سیکھنا یہ پہلی ذمہ داری تین پر بھرپور عمل کرنا فرمایے دوستو دوسری ذمہ داری اور دوسری دیسری ذمہ داری ہے کہ اس دین کی محنت کو لے کر سارے عالم میں ساری دنیا میں جانا ہم عالمی نبی کے عالمی امت ہیں تو ہماری ذمہ داری بھی عالمی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ سلام فرمایا حضرات صحابہ کو اس بات پر اٹھایا تھا اور حضرات صحابہ میں اللہ کی دین کی محنت قدفے قدفے پہن حدیث میں آتا ہے من تشبہ بی قومی وہ بی روم جو جس قوم کی مشابہ اختیار کرے گا اللہ آقا کل قیامت کی دن اس پوسی کے ساتھ ہم اتنا چاہتے صحابہ کے ساتھ ہمارا حشر ہو اور فرما قومی حضروں دوستو ساری زندگی سارا جان سارا مال اللہ کی دین کی نسبت پر قربان کر کر فرما کل قیامت کے دن صحابہ کے سبوں میں کئی کنارے میں ان کے پیچھے کئی کورے میں اللہ جگہ دے دے فرما دوستو وہ بھی ہمارے لئے سسبہ سمدہ وہ بھی ہمارے لئے بڑی غریورت ہے صحابہ تو پوری زندگی ماشاء دین کی محنت کو مقصد زندگی بنا کر جرد کر بتا کر چلے دوستو ان کے لئے یہ بڑے مقدس مقامات وہاں مکہ میں ایک نماز پڑھ لے کے حرم میں ایک خلات نمازوں کا سبا اور مسجد نبوی میں ایک جگہ تو وہاں سے لے میرے روزے تک درمیانی حصہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے جنت کی ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے شاید کہتا ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت حسین چھوڑ کر مدینہ اب نہ جائے کہیں کیوں کیوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینہ میں چھوڑ کر کاروبار کو چھوڑ کر زندگی بھر کے لئے نہیں بلکہ کتے دن کے لئے چار ماں کے لئے صحابہ کا ایمان سکھنا ہوتا تو تیرا سال یہ تو نیواتیوں کا ایمان ہے جو چار ماں میں ترطیب پر ہے یہ صرف چار ماں چھوڑنے کے لئے کہا جاتا صحابہ کا جانا تو یقین نہیں تھا آنا کوئی یقین نہیں جانا تو تی تھا آنا کوئی تی ہوتا تھا فرمایے یہ سب کچھ جھوڑ چھاڑ کر اللہ کی نبی صلی اللہ کی محبت کو چھوڑ کر ایک صحابی جو فرمایے گھیر پہ کام کر اللہ کی نبی صلی اللہ یاد آگئے تو فرمایے کام چھوڑ کر بورن دورتے ہوئے آئے اور آگر آپ سے پوچھ رہے یا رسول اللہ آپ کی آس سکاری اور یہ سوچ کے ہوئے آگیا آپ کو دنیا میں جب بھی ہم یاد کرتے ہیں آپ کے دیدار سے ہم اپنے دلوں کو تسلیق فرما لیتے ہیں لیکن یا رسول اللہ جنت میں کیا ہوگا آپ تو بڑے اونچ مقام پر ہوں گے ہم جیسے ہوا جی چھوڑے آدمیوں کا کیا حال بنے گا آپ صلی اللہ سلام نے فرمایا جس سے محبت کرے گا کر قیامت کے دن اسی کے ساتھ ان کو اٹھا جائے گا فرمایے حدیث سن کر ہمیں اور کوئی جنت تھی نہرے ہو رہے اور فرمایے جنت تھی یمن نے سن کر اتنی خوشی نہیں ہوئی صحابہ کہتے جتنا یہ سن کر ہوئی تو حضرات صحابہ کو آپ کی محبت قربان کر کر اللہ کے نبیر سلام یمن پہ اور ساری بات آخر صلی اللہ اللہ قبول کرے تو نماز کی بات کرنا نماز قبول کرے جب روزے کی بات کرنا سارے تردیب سمجھاتے سمجھاتے آخر میں کہے معاذ معاذ یمن سے کام کر کر جب تم واپس مدینہ ہوگے مدینہ کی ساری جیلوں کو پاؤگے لیکن معاذ محمد رسول اللہ کو نہیں پاؤگے حضر محمد رضی اللہ ہم کے آنسو جاری ہوگے اور پھر ایک طرف ہو کر رونے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا یہ رونا میرے نبی کو اور رو رہے اور زمان حال سے کہ مدینہ میں نہ رہے تو پورا سارا مدیرہ ہمیں اندھیرہ لگے گا دوستو یہ محبت کی محبتوں شاید کہتا ہے اگر تیرے دل میں درد نبی ہے تو جہاں کہیں بھی ہے مدینہ میں اگر تیرے دل میں درد نبی نہیں تو مدینہ میں رہے درد بھی مدینہ بھی نہیں بزرور دوستو درد نبی کا کام ہے کتنی قربانیاں خود اللہ کے نبی صلی سلام کے درانے نے اس دین کی مضبط پر لگ ہے روایت میں آتا ہے ختیجہ رضی اللہ کا انتقال ہو گئے عزینب رضی اللہ بڑی بیٹی باپ انتقال ہوتا ہے تو گھر کے بڑے بیٹے پر ذمہ داری ماں انتقال ہوتی ہے تو گھر کی بڑی بیٹی پر ذمہ آپ کی چہرے کی قسم اللہ کھا رہے وہ چاند جیسا چہرہ لے کر میرا بو ہر سے جائے چاش کا وقت ہوتا میں گھر میں روٹی بناتی کھانا تیار کرتی اور کھانے کیلئے بیٹ کی تو ابو یاد آجاتی اب کی انتظار جو ہوتی اب ابو آئے گی ابو آئے زہور کا وقت بھی چلا جاتا اثر کا وقت آتا میں انتظار میں رہتی شاید اب آئے گی اثر کا وقت بھی چلا جاتا ہے مغریب کا وقت آجاتا ہے اور مغریب کے وقت مجھے دل دل میں ڈر لگتا ہے اے اللہ بتانی میرا ابو کے ساتھ کیا حشر مکہ والے کر رہے ہوں گے رہے جاتی فرمایا وہ وقت آجاتا مکہ کے سارے دروازے بن سارے کھنکیا بن دریچے بن کوئی دروازہ کھڑا نہیں اس موقع پر شام کے وقت میں گھر سے باہر آتی ہوں کیا دیکھتی ہوں جس چہرے کی قسم اللہ نے قرآن بکھائی ہے وہ چاند جیسا چہرہ میرا باپ صبح کو لے کر گئے تھے شام میں واپس آرہے تو بیشا نہیں پھٹی ہے خون جاری ہے سفید کپڑے خون سے آلود ہیں لال ہو چکے ہیں قریب آتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ اپنی اونڈی کو پانی میں بھگوتی ہے اور اپنے پر کو دیکھ کر چیخیں نکل جاتی ہیں اور اللہ کے نبی کے بھی چیخیں نکل جاتی ہیں اور پانی سے پوچھتی جاتی ہیں اور کہتے ہیں ابو ابو آخر آپ ان کے پیچے اتنا محنت کیوں کر رہے ہیں کہ مان لیں گے تو جنت میں جائیں گے نہیں مانے گے تو جہندر میں جائیں اب ابو آخر آپ نے حالت کیا بنا کر رکھی اللہ کی نبی کے بیٹی کے رونے کو دیکھ کر چیتے نکلتی ہے اور کہتے ہیں بیٹی زیرہ چند دن میں صبر کروں گا ایک دن وہ آئے گا تیرے باو کلایا دن ہر کچھے پکے مکار میں پہنچ میرے بزرگ ہم دنیا میں یہ ہے وہ رحمت العالمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری فکر کر کر چلے گئے کچھے پکے مکار میں دن پہنچ جانے کی بات کر چلے گئے تمام صحابہ کا میرے بزرگ مزاج تھا اللہ کی دین کی محنت کو مقصد بنا کر ہر کوئی چل رہے اس کا مطلب نہیں کہ صحابہ کے ساتھ ضروریات نہیں تھے دوستو ان کے ساتھ بھی ضرورت نہیں ہماری تو بیوی ہے ان کی بیویاں ہوتے تھے ہمارے بچوں سے زیادہ ان کے بچے تھے مکہ کے صحابہ محادرین کیا تھے بزنس میں تھے تو مدینہ کے انسار صحابہ میرے دوستو کاشکار تھے کھیتی باڑی والے تھے فرمایا صحابہ ایک ہزار سال دنیا پر محنت کرتے دنیا ہوئی نہیں ملتی پچیس سال اللہ کے دین کی محنت کو مقصد زندگی بنایا خیصر و کسرہ کے تاج ان کی مجھموں میں آکر پڑ گئے جس صحابی مہدان جہاد میں جن مال ونیمت میں وہ تاج دلائے دالا ہے فرمایا انہوں نے آنکھوں پر پٹی بانگ کر آئیے اور پوچھ رہے ان سے بھئی تمہارا نام بتاؤ فرمایا کہ نام بتانے کی ضرورت نہیں کیوں جس اللہ کی میں نے جی کیا ہے وہ اللہ میرا نام بھی جاتا ہے اس میں سے پوچھ لے لو تمہاری نسلوں کا کام بن جائے گا جس پیسر و کسر کے سر پر اس کا تاز نے کام نہیں دیا وہ میرے باؤں میں آکھر کیا کام دے گا ایسا دوستو آخرت کو مقصد زندگی بنی تے ایسا دنیا سے اپنے آپ کو بچا کر چلتے تھے میرا دوستو صحابہ کی ساری شرط جوان بھی چل رہے بچے بھی چل رہے بیمار بھی چل رہے اور جن پر جانا فرض نہیں وہ بھی چل رہے حضرت عبداللہ بن مکتوم مسید نبوی کے ایک موزن حضرت بلال تو دوسرے موزن حضرت عبداللہ بن مکتوم آنکھوں سے ڈابی نہ وہ حضرت عمر کے راستے میں چل رہے بھئی آپ کو لے جا کر کیا کرنا تمہاری خدمت ہمیں کرنا پڑے گا آپ تو آپ سے معذور ہیں نابی نائے ہردھے ہیں آپ کیا جا کر 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 گئے آج بھی جب نیت کرتا ہے ارادہ کرتا ہے تو دوستو اللہ راستے بھی بھو دے تو فورا دنوں نیت کی تو فرما راستہ بھی بتا دیا کام کبیر ممین ہاں میں تو کچھ کام تو نہیں آؤں گا اتنا تو ضرور آؤں گا کہ اللہ کے راستے میں اسلام کا جھنڈا پکر کر تو کھڑا رہے سکتا یہ کام تو مجھ سے اللہ لے یہ کام کی تو قابل میں ہوں کہ تیر اور تلوار کو تو روک نہیں سکتا تیر اور تلوار کو تو چلا نہیں سکتا لیکن یہ تو ضرور کام آتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں اسلام کا جھنڈا لے کر اور دوستو یہ کام آخر تمام صحابہ کی دوستو یہ مزاج تھا مزاج تھا بڑاپے کی عمر میں میرے بچوں یہ آیت مجھے بیٹ میں نہیں جنی یہ آیت مجھے چلنے پر مجبور کر جب چلے تو راستے میں طبیعت بگری ساتھیوں سے کہہ رہے کہ بھائیو دیکھو جہاں میرا اعتقال ہو جائے وہاں میری تدفیر ہی کرنا بلکہ جہاں جمعات جا کر رکے گی بڑاؤ میری تدفیر کر ساتھی آپ بجری حضرت آخر آپ کی باڑی کو لے 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 آخر کیوں ہو جہاں اعتقال ہو وہاں کیوں ہی دفتانا فرمیہ دوستو حضرات صحابہ کے جذبات تھے صحابیات کی جذبات تھے ان کے بچے بچوں کی جذبات تھے قیامت کی اللہ مجھ تلتیامت کی قرآن کہتا ہے ہر ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا دنیا کی نعمت وں کا سوال ہوگا بتا وہ ایوب ہم نے تجھے ایمان دیا دین دیا نبی کے امت میں پیٹا کیا اس سب کے بردے تُو میرے میں کیا کر کر رہا اپنے سینوں پر ہاتھ رہ کر دین کے لئے کیا کر کر آیا ہر کسی سے ہوگا جب قیامت کی میں خدا مجھ سے پوچھ لے کیا کر کر آیا تو میں کہوں گا ایلا ایلا جب تک زندہ رہا اپنے ہاتھ کو تیرے راستے میں چلاتا رہا ایلا جب میں زندہ دی رہا میں مردہ ہو گیا تو ابو ایوب کی مغفرت کر دی رئیس المحدثین کے سردار چھ مہینے بیٹر بخاری کا درست دیتے چھ مہینے اللہ کے راستے میں پھل کر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف کھلا دے اور جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت نے پلاشتک میں مٹھی دی اور ساتھیوں سے کہا جب مجھے حضرت یہ کیا بات ہے یہ تو شریعت کی بات کوئی نہیں ہے کہا ہاں کل قیامت کے دن عبداللہ بن مبارک سے اللہ پوچھ عبداللہ بتا کیا کر کر لائے تو کہوں گا اللہ تیرے راستے کی مٹھے کو لائے ہوں اس کو رکھ کر تو میرے ساتھ مفیر کا عبداللہ مزرور دوستو جن صحابہ کی زندگی پوری کی پوری اللہ کی دین کی نسبت پر ان کے جذبات ایسے تھے ان کے دل کے حسرن ایسے تھی کہ فرمایا ہماری لاش اللہ کے راستے پہ پیدا ہوئے تھے مدینے کے رہنے والے مدینے کے اور سب سے پہلے آپ اللہ اللہ کے ربی صلی اللہ سلام کو اپنے گھر میں ٹھکارا دیا کتنا اپا برکت اور مبارک گھر ہوگا گھر والے کتنے مبارک ہوں گے فرمای دوست حال کی مزار ہے اسطمبول کے اندر پھر گئے جا کر تدفیر کی تو سامنے سے صبح کفر جو آئے دشمنان اسلام آئے آ کر مسلمانوں سے پوچھ رہے کہ بھئی مسلمانوں بتاؤ اس کونے میں تم نے کیا چھپائے سب پریشن بھی ہمیں کیا چھپائیں ہمیں تو کیا بھی چھپائیں ہمارے گزرک ساتھی کا انتقال ہوا اسے وہاں جی تدفیر کیے انہیں یہ دفنایا ہے اور وہ آگے دشمنان اسلام جو اسلام کو مٹانے کیلئے آئے کہ انہوں نے کہا وہ مسلمانوں ہم اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دیتے ہیں ہمیں گلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کر لو اس لئے کہ ہم ساری رات دیکھتے رہے اس کونے سے اس خبر سے کوئی نور کی شکل میں چیز نکل رہی تھی آسمانوں کی طرف جا رہی تھی ہم سوچنے پر مجبور ہیں اسلام کے مردوں میں اگر یہ اتنا نور ہو تو اسلام کے زندوں میں کتنا کر رہی تھی اس نے بغیر کسی لڑائی کے آپ ہمیں گلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل کرو تو میرے بزرگو بھائیو دوستو حضرات صحابہ نے ایسا اپنی زندگی کو کی مقصد زندگی اللہ کے دین کو بنا لیا تھا اس لئے میں ہم سب نیت ارادہ کریں چھلہ اور چال میں نے یہ تو ترپیب ہے پہلے سارا مجمع اس بات کا ارادہ کریں اس بات کی سچی اور پکنیت کریں انشاءاللہ جب تک سانس میں سانس رہے گی اللہ کے دین کی مبارک مہرد کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر انشاءاللہ زندگی گھتا سب کہیں گے انشاءاللہ اللہ سب کو بکل فرمائے مقصد زندگی بنانے کے لئے ابھی ہاتھ میں چھوڑے اس کے ادوان سے چار چار میں نے اندہ کے راستے میں لگا گا پر میں اب تک جن ساتھیوں کا نہیں لگا وہ سب ایک پرتبہ ہمت کر لیں ارادہ کر لیں اور بتائیں انشاءاللہ اندہ کے راستے میں چار چار میں نے کول کور چھلی مجھے